موسیقی دی ای 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 ف جی تقریباً آپ کی بن کے ساتھ جی کے باہت ہے اچ اٹ اور نو سیکٹرز بنتے ہیں ٹوٹل اگر اس کا میں ٹوٹل ایریا کاروڈ کروں یہ ایریا کاؤنٹ کو ٹوٹل ایریا کتنا بنتا ہے اس ایکچیٹیو دسٹک ون کا تو آپ کو یہاں پر میں ٹوٹل ایریا دکھا رہا تھا ہوں جو ماسٹر پلان پر اس کا ایریا بنتا ہے اب یہ ایک ایریا بلوگ ہے اس کا اوورال جو ایریا بنتا ہے آلموسٹ آراؤنڈ اکڑ کے آس پاس آئی اس ایریا ہے میں نے پہلے میجر کیا تھا لاسٹ کے اس ویڈیو میں بٹ لیٹس کلکلیٹ آلموسٹ 822 اکڑ ہے اور کلومیٹرز میں دیکھیں تو 8.34 سکوئر کلومیٹر کا ایریا بنتا ہے جہاں پہ ایکزیکٹیو ڈسٹک بن جو ہے سسائٹی کی طرف سے لانچ کیا گیا تھا اب دیکھا جائے تو افیشلی سسائٹی کی طرف سے اس ایریا میں اگر ڈیلیورنس کی رپورٹ کی بات کی جائے تو جس ایریا کا پوزیشن آفر کیا گیا ہے وہ پوزیشن صرف اور صرف اس سیکٹر کا ہے اس بلوگ کا اب اس بلوگ میں سیکٹر بی میں جو پوزیشن جہاں پہ آفر کیا گیا ہے اس میں بھی سپیسفیکلی پورے بلوگ کا پوزیشن نہیں ہے اس میں چند سٹریٹس ہی ہیں جن کا پوزیشن بھی نہیں آفر کیا گیا اگر میں آپ کو سور سے لائٹ کر دوں اور کچھ پارٹ میں کلیر کر دوں تو آپ کو یہ کچھ سٹریٹس نظر آئیں گے جہاں پہ ویلاز بن رہے ہیں یہ بلوگ سٹریٹس کا پوزیشن نہیں ہے اور ایسی سٹریٹیں جہاں پہ ہاف ہاف یعنی کہ ہاف پلوٹس کا پوزیشن ہے اس لئے سٹریٹین پلوٹ نمبر وائز پوزیشن کے لیٹر جو نکال ہے اس میں پلوٹ نمبر وائز کا ذکر کیا ہے تو اب یہ ایٹ پانٹ تری فور سکور کلومیٹر کا جو ایریا بنتا ہے جس میں اگزیکٹیو ڈسٹک فال کرتا ہے اس میں اگر مین روڈس کی بات کی جائے تو مین روڈس کی کنیکٹیوٹی صرف اس پوائنٹ تک جو ہے اویلیبل ہے باقی کنیکٹیوٹی اویلیبل نہیں ہے ہمیں اس کو ترسکین سٹریٹن تو آپ کو تمام چیزیں ڈیٹیل سے اکسپین کر دوں اب آن گراؤنڈ دیکھیں کہ ریالیٹی میں چیکھیں تو یہاں پہ اس ایریا میں جو ایزیکٹیو میں چینجز آئے ہیں ریسنٹ لی بھی گوگل ارس پہ ایمجز اپڈیٹڈ نہیں ہے تو اس میں یہ ریسنٹ جو میپ ہے اس کی مکمل ہو گیا ہے اس کی آگے مکمل یہاں تک روڈ کی کارپٹنگ ہو گیا ہے اور اس روڈ کی یہاں تک کارپٹنگ مکمل ہے یہ اس میں ایکزیکٹیو بلوک میں چینجز ہیں اس کے حوالے سے اگر دیکھیں اگر یہ میپ کو میں تھوڑا سب پریویس لی ٹائم لائن پر جا کے دیکھوں اس میں چینجز کیا ہے میپ میں اور اس میں آپ کو دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو کرنٹ ایمجز اپڈیٹڈ ہیں وہ جولائی ٹونٹی ٹونٹی ون کی ہیں تقریباً آج سے ایک سال سمتنگ پرانی اس کے بعد میر ٹونٹی ون میں دیکھیں تقریباً ایسا ہی تھا ایکزیکٹیو بلوک کوئی میجر فرق نہیں تھا اور اس کے بعد اگر دیکھیں جنوری ٹونٹی ون میں تقریباً آلموسٹ ویسا ہی تھا لیکن یہ اس والے پارٹ میں ایک مین روڈ کا ایڈیشن ہوا ہے نیکس منت جو پوزیشن آفر کرے گی تو انشاءاللہ میں اس کے حوالے صاحب کو ڈیٹیل سے بتا دوں گا باقی اگر میں سائٹ پر بات کروں سائٹ پر ریسنٹ وزٹ جو میں نے کیا تھا جس میں ویڈیوز میں نے بنوائی تھی اس میں اس والے پارٹ پر کافی زیادہ براؤننگ کا کام ہو رہا ہے یہ سیکٹر جی بنتا ہے اگر میں کلیر کر سکوں میپ کو تو یہ سیکٹر جی بنتا ہے جس میں دس منل اور کنال کے پلوٹس ہیں اگزیکٹر بلوک میں اور کچھ دو کنال کے پلوٹس بھی ہیں یہاں پہ سائٹی آنے والے دنوں میں سی کے بعد میرا خلال میں اگلا پوزیشن اگزیکٹر میں یہاں آفر کرے گی اس کے علاوہ اگزیکٹر بلوک میں اگر بات کی جائے ڈیویلپمنٹ کی تو ساری چیزیں ویسے ہی ویسے ایزرٹیز ہیں کوئی میجر چینجز نہیں آئے اب جو میمبر اس بات پر بات کرتے ہیں کہ اگزیکٹر بلوک میں بلکل اوپیزٹ سائٹ پر ایون تو اوورسیس سنٹل کے بہت سارے میمبر ناراض ہیں اس بات پر کہ بہت ساری جو پبلک ایونٹس تھے جس پر منیجمنٹ نے یہ بات کی تھی کہ ہم اگزیکٹر بلوک اوورسیس سنٹل کا پوزیشن پہلے آفر کریں گے کیونکہ اس کو 2019 میں لانچ کیا گیا تھا اور آج 2022 ہو گیا تقریباً انسٹالمنٹ پلان پورا ہو گیا نہیں تو انسٹالمنٹ پلان پورا نہیں بھی ہوا کیونکہ اوورسیس 2 بلوک کی جس کا نام اوورسیس سنٹل ہے اس کی بوکنگ جو 2022 میں کلوز ہوئی تھی یعنی فیبری کے مہینے میں کلوز ہوئی تھی اس کے علاوہ اس کی بوکنگ اوپن تھی تو کچھ لوگوں نے ظاہر سی بات ہے 2019 میں بوک کیا کچھ نے 2022 میں بوک کیا کچھ نے 2020 میں 2021 میں تو ظاہر سی بات ہے جن لوگوں نے بوک کیا تو ایک بات بنتی ہے کچھ لوگوں نے جلدی بوک کیا تھا 2019 میں ان کے ذائع سی بات ہے پوزیشن نہیں آیا پلوٹس کا تو اس کے باوجود جن لوگوں نے 2021 میں 20 کے انڈ سپٹمبر میں اگس یہ پرائیم بلوک چھویا تھا اس میں پرائیم بلوک میں بوکنگ کی تو پرائیم بلوک کا پوزیشن جو ہے تقریباً سوائٹی کی طرف سے یعنی کہ پرائیم بلوک اگر میں میپ یہاں سے کلیر کر سکوں گا پرائیم بلوک میں اوورال تقریباً کمپلیٹ نہ سہی تقریباً 80% پارٹ کا جو پوزیشن ہے وہ آفر کر دیا گیا تو 80% پارٹ ایک بہت بڑا رقبہ بنتا ہے یعنی کہ اگر پرائیم کسی سیکٹر جو مسنگ ہے اس میں K ہے L ہے J ہے اور اس کے علاوہ سیکٹر یسے یہ J سیکٹری بنتا ہے تین سیکٹر کا پوزیشن نہیں ہے اس میں باقی M سیکٹر بھی ہے جہاں پر کمرشل ڈسٹک ہوگا اس کے بارے میں سوائیٹی نے کچھ اناؤنس نہیں کیا تو اگر میں ایریا کلکولٹ کروں جس کا پرائیم بلوک میں پوزیشن آفر کیا جا رہا ہے تو تقریباً 70-80% ایریا ہے جو کلیر کر کے اس کا پوزیشن آفر کیا گیا ہے یہ ایک بہت بڑی گوڈویل جسچر ہے سوائیٹی کی طرف سے کہ ڈیٹھ سال میں ان کا پوزیشن آفر کر دیا گیا بٹ ان ممبرز کا کیا جنہوں نے 2017 سے انویسمنٹ کیا تو انہوں نے پانچ سال کمیلیڈ ہو گئے اور ان کو پھر بھی ایک لولی پاپ دیا گیا ہے صرف اس سے چند سٹریٹس کا کہ جہاں پہ پوزیشن آفر کیا جا رہا ہے باقی سٹریٹس پہ ابھی تک پوزیشن جو ہے بلکہ باقی بلوکس کے ابھی تک براؤننگ کا کام بھی نہیں کیا گیا تو زیادہ سی بات ہے ان ممبرز کا ناراض ہونا بنتا ہے ابھی سوائیٹی کی طرف سے نائے نہیں کیا گیا میں بات کرتا ہوں کہ ایکزیکٹی بلوک کے میمبرز جو ہم بہت زیادہ پریشان ہیں اس بات پہ بار بار وہ کال کرتے ہیں بار بار پوچھتے ہیں کہ ہم نے سب سے پہلے یہاں پہ پلوٹ بک کیا تو ہماری انویسمنٹ سب سے زیادہ ڈیلے ہے ہماری انویسمنٹ ڈیلے انیسنس ایسی ہے نہ تو ایکزیکٹی بلوک کا پوزیشن ہے نہ ایکزیکٹی بلوک کا پلوٹ جو مارکیٹ میں ہسانی سے بکتا ہے تو اس لحاظ سے ایکزیکٹی بلوک کے میمبرز کافی زیادہ ناخوش ہیں کافی زیادہ ناراض ہیں اور بنتا بھی ہے لوجیکلی کیونکہ انہوں نے سب سے پہلے سمارٹ ہیڈ میں ٹرسٹ کیا تھا بعد میں اوورسیز ایس بلوک کو لانچ کیا گیا تھا دو در اٹھارہ بلوک میں یعنی کہ سترہ میں جنرل بلوک لانچ ہوا تھا جس کو بعد میں کرمیٹ کیا گیا ایکزیکٹی بلوک کے نام سے لیکن سترہ بلوک میں دو در سترہ میں لانچ کیا تھا یہ جنرل بلوک کے نام سے یہ والا بلوک اب دو در اٹھارہ میں لانچ کیا جو اوورسیز ایس بلوک تو اس کا بھی تقریباً ایٹی پرسنٹ کا پزیشن جو ہے وہ سوسائٹی نے آفر کر دیا تھا ٹرونٹی ٹرونٹی کے اندر ہی اب اس کے بہت بعد میں لانچ کیا گیا تھا یعنی کہ ایکزیکٹی بلوک تقریباً تین یا چار سال بعد لانچ کیا گیا تھا اوورسیز پرائیم ون کو اس کا پزیشن بھی آفر کر دیا گیا اور ٹرونٹی نائنٹین میں جس بلوک کا پزیشن جو لانچ کیا گیا تھا بلوک وہ اوورسیز سینٹرل بلوک تھا جو یہاں بھی لوکیٹ کرتا ہے ٹرونٹی نائنٹین سے ٹرونٹی نائنٹی ٹو تک اس بلوک کو میرے حال میں شروع میں ڈیویلپ نہیں کیا گیا ابھی یس اس کے ڈیویلپنٹ بڑی ہائی پیس پہ جاری ہے لیکن انیشلی اس کے ڈیویلپنٹ کو زیادہ کوئی ملخوضے خاتے نہیں رکھا گیا تھا کہ اس کو دیکھیں اس کے ڈیویلپنٹ کی پیس کو بڑھائیں ہاں جو ابھی چیزیں سیل نہیں کی گئی ان کی ڈیویلپنٹ زیادہ تیز ہو رہی ہے ہم اس کے اگزیمپل آپ کو دیتا ہوں کہ گولف کورس کے اندر آپ اس وقت دیکھیں تو گولف کورس کے اندر کوئی بھی پرڈکٹ سیل کرنے والے نہیں ہیں موسٹ پابلی گولف کورس کے سائٹ پر جو کیپٹل ہیلز لیکوی کمیونٹی ہے اس میں پرڈکٹس ہوں گے سیل کرنے کے لیے ویلاز بنا کے سیل کیا جائیں گے اس کے علاوہ گولف کورس کی سراؤنڈنگ میں کچھ ویلاز بنیں گے جن کو سیل کیا جائے گا ان پر ڈیویلپمنٹ بہت میسیو انداز سے ہو رہی ہے اگر آپ دیکھیں سائٹ پر وزیٹ کرتے ہیں تو آپ کو تقریباً سائٹی کی منیجمنٹ کی طرح سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم اگست ٹونٹی ٹونٹی تھری تک نائن ہولز مکمل آپریشنل کر دیں گے اس کے علاوہ یہاں پر ایک آفیس ہوگا یعنی کہ جہاں پر سارے گولف کورس کی منیجمنٹ بیٹھے گی اور سارا کچھ یہاں سے وہ کنٹرول کرے گی تو اس کی آفیس کے بھی کنسٹرکشن کافی تیزی سے ہو رہی ہے لیکن اس کے علاوہ یہ چیز لانچ نہیں کی گئی کیپیٹل ہیلز بلوک جو اب اس کو لانچ نہیں کیا گیا اور تقریباً موسٹ پبلی توہزار تئیس میں ہی لانچ کیا جائے گا بٹ یہ بلوک ہنڈر پرسنٹ ریڈی ہے اس کے علاوہ یہاں پر لیکویو ٹیرسز ہیں یہ لانچ نہیں کیے گئے سیل نہیں کیے گئے بٹ یہ ہنڈر پرسنٹ ریڈی ہیں یعنی کہ یہاں پہ اس وقت سائٹ پہ آپ کو یہاں پہ دو پلازہ بنتے ہوئے نظر آئیں گے اس کے علاوہ کچھ اور بھی کنسٹرکشن ہو رہی ہے بٹ مینلی یہ والا پارٹ جو اس کو لانچ نہیں کیا اگر لیکن اس کی دیولپمنٹ جو ہے وہ بہت تیزی سے جاری ہے اب جو لانچ بلوک ہیں جس میں سب سے پہلے لانچ بلوک تھا وہ اگزیکٹی بلوک تھا جس کو سب سے لینڈ پر رکھا گیا دیولپمنٹ وائز اور اس میں دیولپمنٹ بلکل نہیں ہو رہی یعنی نہ ہونے کے برابر دیولپمنٹ ہے اگر آپ ٹوٹل پارٹ کاؤنٹ کریں اگزیکٹی بلوک کی لینڈ کا تقریبا سائٹی کی منیجمنٹ کے مطابق ساٹھ ستر پرسنٹ لینڈ پر کے وارڈ پرسنٹ لینڈ 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 پرسنٹ کی چیزیں ہیں جس میں یہاں پہ سیلیکون ویلی جو ہے اگر آپ سائٹ وزیٹ کرتے ہیں ایکچول سائٹ وزیٹ کیونکہ گوگل ارس پر جو اپ ڈیٹ نہیں ہے لیکن ایکچول سائٹ وزیٹ کرتے ہیں سیلیکون ویلی کا تقریباً سارا ایریا جو ہے ریسنٹلی اس کی سائٹی کی طرح سے کچھ پیمنٹس بھی کی گئی ہیں وہاں جو لوکل لینڈونرز ہیں ان کو اور یہ سارا ایریا کلیر کر کے اس کی یہاں پہ دیولپنٹ بڑی تیزی سے جاری ہے اس کے علاوہ گولف کورس کو میں نے اکالیڈی بتا دیا کہ یہاں پہ ڈیولپنٹ ہو رہی ہے اس سائٹ پہ ڈیولپنٹ ہو رہی ہے اور ابھی نیو ٹیک یونیسٹی والی سائٹ جو ہے اس کو زیادہ سے بعد ایک جی وی کیا گیا جی وی سے مراد ہے کہ نیو ٹیک یونیسٹی نیشنل یونیسٹی و ٹیکنالوجی کو یہ لینڈ پروائیڈ کی گئی ہے تو یہاں پہ ڈیولپنٹ کافی حد تک تیزی سے ہو رہی ہے اور باقی پارٹ جو ہے وہ موسٹ پابلی جو میمبرز اس چینل کو پرانا فولو کر رہے ہیں ان کو بیٹر آئیڈیا کے سائٹ پہ ڈیولپنٹ جو ہے وہ کس سکیل پہ جا رہی ہے